اپنے کیریئر کا آغاز کرنے والے روبنسن کو تحصب اور مبنی ٹویٹ کرنے کی وجہ سے برطانوی میڈیا نے کیسے آواز اٹھائی اور انہیں کرکٹ کی دنیا سے باہر کر دیا گیا دوسرا پاکستان کے اندر غداری کا منجن کیسے بکتا ہے اس کے اوپر بات کریں گے اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں گوروکتندہ ابرار قریشی آپ سے مہاتب ہوں آج کی برطانیہ کے اندر سے سب سے جو بڑی خبر یہ ہے وہ یہ ہے کہ نیزیلینڈ ورسز انگلینڈ کا لارس کرکٹ گرونڈ کے اندر میچ اور اس میں ڈیبیو کرنے والے اپنے کیریئر کا پہلا میچ کھیلنے والے روبنسن جنہوں نے پہلے ٹیس میچ میں نہ صرف شاندار کیش پکڑے برکے چار اچھے کھلاریوں کو آؤٹ کر کے چار وقتیں حاصل کی دوہزار بارہ اور دوہزار تیرہ میں جب ان کی عمر جو تھی وہ بیس سال سے بھی کم تھی اس وقت انہوں نے کچھ ٹویٹس کی مسلمانوں کے خلاف اور تحصب مبنی اور ان ٹویٹس کو وجہ بنا کے جب یہ کیمرے کے سامنے آئے دنیا نے ان کو دیکھا انہی ہی کے ملک سے انہی ہی کے لوگوں نے انہی ہی کے ملک کے میڈیا نے اس چیز کو وجہ بنا کے کہا کہ ہماری روایات ہمارے حصولوں کے ہمارے قوانین کے یہ بات خلاف ہے کہ ایک وہ شخص وہ کھلاری جو تحصب رکھتا ہے جس نے کسی دوسرے مذہب کے لوگوں کے خلاف ٹویٹس کی جس کا ذہن منفی ہے وہ اگر اس کرکٹ ٹیم میں اس ملک کے اندر کھیلے گا اس کرون میں کھیلے گا جہاں سے دنیا کرکٹ کا آغاز ہوا تھا تو یہ ان کی شان کے خلاف ہے یعنی کہ ان ٹویٹس کو وجہ بنا کے برطانوی میڈیا نے اس معاملے کو ہائلٹ کیا کیپٹن جو تھے جو روٹ انہوں نے بھی رضا مندی ظاہر کی کہ ہاں انہوں نے جو حرکت کی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے بھلے انہوں نے اچھی پرفارمس دکھائی یہ آئندہ انگلینڈ ٹریکٹ ٹیم میں انٹرنیشنڈ ٹریکٹ نہیں کھیل سکیں گیر ان کو باہر کر دیا گیا دوسری طرف یہ بات لنک ہے جو میں پچھلے دو دنوں سے دیکھ رہا ہوں کہ ایک لڑکا جس کا نام شہاب ہے چیخ چلاہ کر بات کرتے ہیں میرے خیال سے ایک میلین ان کے فالورز ہیں اور پاکستان کے اندر جو چیختہ چلاتا ہے اور گداری کا منجن بیچے گا وہ ہمیشہ کمیاب ہے اس میں بیشمر ایسے نام ہے جو ماضی میں ایسے کرتے رہے آج کچھ پشتا رہے ہیں اور کچھ نے آغاز کیا کچھ مزید آغاز کریں گے اور کچھ کو سمجھ آئے گی وہ شہاب یہ کہتے ہیں کہ آسمہ شرازی کا کالم فلان جگہ پہ چھپا تھا تو لہٰذا وہ گدار ہے اسی طرح سے ہم عدود اور قیود کو فلان کے وہ چیزیں کرتے ہیں اگر دیکھا جائے تو اس شہاب لڑکے کی جو اپنی ویب سائٹ ہے اور اس ویب سائٹ کی جو ہوسٹنگ ہے وہ انڈیا سے انہوں نے حاصل کی کیوں حاصل کی؟ جب بھی آپ سوشل میڈیا کی اوپر ویب سائٹ بنانا چاہتے ہیں تو آپ ویب ڈیویلپر سے رابطہ کرتے ہیں ویب ڈیویلپر کا کام ہے ڈومین لینی جہاں سے سستی مل جائے اور اس کے بعد ہوسٹنگی ضرور تو ہوتی ہے جو کہ آپ ڈیٹا اپلوڈ کرتے ہیں تو ہوسٹنگ بھی جہاں سے سستی ملے آپ لے لیں تو ان کی اپنی ہوسٹنگ بھی انڈیا سے ہے تو کیا آپ اس چیز کو وجہ بنا کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو شہاب لڑکا ہے یہ خود کوئی انڈین ایجنٹ ہے پھر جس گوگل کے اوپر اس کا اکاؤنٹ ہے جس جی میل کے اوپر اکاؤنٹ ہے اس کا تو اس وقت جو سربراہ ہے یعنی کہ جو سیو ہے وہ بھی ایک انڈین ہے تو کیا آپ انڈین کی ویب سائٹ گوگل جی میل استعمال کرتے ہیں تو آپ انڈین ایجنٹ ہوگے پھر میں یہ کہتا ہوں کہ میں برطانیہ کے اندر بیٹھا ہوں میرے پاس اس ملک کی نیشنلٹی ہے میں یہاں پہ رہتا ہوں ان کا کھاتا بھی تو تو کیا میں صحافی بھی ہوں اور یہاں کا شہر ہوں تو کیا میں ایم آئی فائف کا ایجنٹ بن گیا میرے گھر کا دروازہ لگا ہے یہ کسی انڈین نے آ کے لگایا ہوگا کوئی مزدور ہوا ہوگا تو کیا میں ایسے کرنے سے اس سے یہ کام کروانے سے میں انڈین ایجنٹ ہو گیا یہ ایسی چیزیں ہیں سوشل میڈیا کے اوپر یہ شہاب جیسے نوجوان سوشل میڈیا کے اوپر چیخ چلا کر باتیں کرنی ہائپ کریٹ کرنی فساد برپا کرنا وہ بات کرنی جو عوام کو اچھی لگے اور اس وجہ سے کرنا کہ اس میں نہ کوئی خبر کی تعریف ہوگی نہ باقی چیزیں ہوں گی کہ لوگ دیکھیں گے لوگ سنیں گے مجھے فالورز ملیں گے میری تشہیر ہوگی لوگ مجھے پسند کریں گے وہاں پہ کوئی اصول نہیں ہے کوئی قوائد و ضوابط نہیں ہے اور یہ سارا چکر کیا ہے میں نے ایک لفظ استعمال کیا کہ آپ جس کو غدار کہیں گے اوٹ اف تیویہ جا کے جو باتیں کریں گے چیخ چلا کے بولیں گے تو لوگ آپ کو دیکھیں گے لوگ آپ کو سنیں گے اور یہی منجن بکتا آیا ہے دیکھنا یہ ہوگا کہ ہم کب تک فاطمہ جناس سے لے کے صحافیوں تک بیوروکریٹس تک سیاستدانوں تک ان لوگوں کو غدار کہہ کہا کر اپنے ملک کا بیڑا گھر کریں گے اپنے لوگوں کو بزنام کریں گے اور یہ چیزیں کب تک فروخت ہوتی رہیں گی تو اگر اس میں ان لوگوں کو اتنا ہی اپنے ملک اور قوم کے ساتھ محبت ہے یہ غداری کے فتوے دے رہے ہیں تو خدارہ آج بھی وہ وقت ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ اپنی ذاتی تشیر کے لیے چند چیزیں حاصل کرنے کے لیے آپ ملک کے اندر تقسیم کریں لوگوں کو غداری کے فتوے لگائیں ان چیزوں کے اوپر کوئی تو ہوگا کہ کوئی تو وقت آئے گا کوئی گورو فکر کرے گا ہم لوگ میڈیا والے ہوں وہ دو تین چار گروپوں میں تقسیم ہے سیاستدان تقسیم ہے بیروکریٹس تقسیم ہے مذہبی پوائنٹ کے اوپر ہم تقسیم ہیں آخر وہ کون سا ایک ایجنڈہ ہے جس کی اوپر ہم ایک ہے ہم کہیں بھی بھی ایک نہیں ہیں ہم روز باروز بکرتے جا رہے ہیں اور اس طرح کے صحافی جب سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کے یہ حرکتیں کرنے شروع کریں گے تو پھر فساد پھیلے گا اور ان کو دیکھنا چاہیے اتنا بڑا اختیار ہے دنیا میں کہ وہ آپ کے ملک کی سب سے عالی عدالت جس کو سپریم کہتے ہیں اس کے جج کے پاس بھی نہیں ہے شاید وہ بھی وہ سوال نہیں پوچھ سکتے جو ایک صحافی جو ہے جس کے ہاتھ میں کلم ہے جس کے سامنے کیمرہ ہے جس کے موں میں زبان ہے جو وہ سوال پوچھ سکتا ہے حاکم وقت سے لے کے سب لوگوں سے یہ اختیار دنیا میں کسی اور شخص کے پاس نہیں ہو سکتا تو لہٰذا اس اختیار کا اچھا استعمال کریں صحیح استعمال کریں چند دنوں اور چند مہینوں اور چند سالوں کی خاطر اپنی دنیا اور آخرت برباد نہیں کرنی چاہیے اور شہاب جیسے لوگوں کو اکلے کل سمجھ کے انہی کی باتوں کو آنکھیں بند کر کے قبول نہیں کر لینا چاہیے اور وہ فکر کرنی چاہیے کہ یہ لوگ کس مقصد کے لیے کس وجہ سے یعصا کرتے ہیں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے کہ یہ جو برطانیہ کے اندر ایک کھلاری کو تحصف پر مبنی ٹویٹ کرنے پر فارق کر دیا گیا اور دوسری طرف ہمارے کھلاریوں نے میچ فکسنگ کی چوہا کھیلا کیا کیا نہیں کیا ہم نے ان کو دوبارہ سے ٹیم میں کھیلا دیا تو کیا جو قومیں ترقی کرتی ہیں وہ کیا کرتی ہیں سب سے پہلے ایک ہی لفظہ انصاف جس ملک میں جس قوم کے اندر انصاف ہو جائے اسے اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کی ایکانومی بھی بہتر ہوگی اس کے لوگ بھی خوشحال ہوں گے ان کا ملک بھی ترقی کرے گا مگر انصاف کرنے کے لیے بھی انصاف پسند ہونا چاہیے